سادر عارف علوی پر آئین توڑنے پر دو مقدمات ہوں گے انہوں نے پہلے تحریک عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی توڑی اب آئین کے تحت اسمبلی اجلاس نہیں بلا رہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان کہا آئین کے تحت 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازم ہے سادر ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اسپیکر یہ کام کریں گے یہ بھی بتا دیا کہ عارف علوی کے مواقضے کے بجائے انتخابی عمل کے ذریعے دوسرا صدر لائیں گے عاصف علی زرداری صدر منتقم ہونے کے بعد گورننس کے نام فائنل کریں گے سنی اتحاد کاؤنسل کا شکریہ جنہوں نے بلا مقابلہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ منتخب کر آیا ایک سو نوے ملین پاہنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشتہ بی بی پر فرد جرم آئید احتساب عدالت آولپنڈی کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیال جل میں سمات کے دوران فیصلہ سنا دیا ملزمان کا صحت جرم سے انکار شالان کی نقول دوبارہ فراہم کرنی کی صدا وکلا نے اعتراض کیا کہ پچاس کے قریب دستاویزات پڑھے جانے کے قابل نہیں لیکن پھر بھی فرد جرم آئید کی جا رہی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایمکی سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصود سے نشستیں دینے کی مخالفہ تین جماعتوں کے وکلا کی الیکشن کمیشن سے سنی اتحاد کاؤنسل کو سیٹیں نہ دینے کی استعداد تمام نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینے کی درخواست الیکشن کمیشن نے تمام درخواستیں اججا کر کے سمات کل تک ملتوی کر دی مقصود نشستیں کامیاب جماعتوں کو ملتی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کی تو ایک سیٹ بھی نہیں انہوں نے پہلے سے مقصود نشستوں کے لیے درخواست بھی جمع نہیں کرائی نون لیگ کے رہنما آزم نزید تارڑ کی گفتگو عطاولہ تارڑ بولے سنی اتحاد کاؤنسل کے سربرہ نے خود اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا پی ٹی آئی کے پاس کیس میں دلائل دینے کا کوئی جواز نہیں جن سیاسی جماعتوں کی نمبر ون پارلیمنٹری پریزنس ہے یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مقصود نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فیرستیں جاری کی انہیں ٹکٹس جاری کی اور ان کے کینیڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں پر کسی اور کا کوئی حق نہیں پی ٹی آئی رہنما بیلسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب اور سندھ سملی کے جلاس غیر قانونی تھے مقصود نشستوں کے فیصلے تر قومی سملی کے جلاس نہیں ہو سکتا صحبزادہ حامد رضا بولے امید ہے اس پر الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں اور آئین کے مطابق فیصلہ سنائے گا نہ امریک کے خلاف ورزی کروں گی نہ کرنے دوں گی محولیاتی امور میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے اجلاس میں احتساب اور شفافیت کو ریڈ لائن قرار دے دیا سیویل سیکیٹریٹ میں آلہ سطح اجلاس سے خطاب میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہونے دیں گے پہلے روز دفتر آنے کے دوران ٹرافک روکنے پر سخت اظہار برہمی ٹرافک مینجمنٹ ٹھیک کرنے اور شہیوں کو تکلیف سے بچانے کی ہدایہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سن کا حلف آج اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں تقریب حلف پرداری کی تیاریہ مکمل مراد علی شاہ گزشتہ روز 112 ووٹ لے کر تیسری بار وزیر اعلیٰ سن منتخب ہوئے تھے صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی اسمبلی مسترد ہونے کے بعد نیا پلان تیار حکومت کا 29 فروری کو اجلاس بلانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نگرہ وزیر اعظم کے دستخص سے وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی تیار کر لی جو اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو بھیجی جائے گی حکومتی اسمبلی پر اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے نون لیگی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 23 فروری کو طلب قائد نون لیگ نواز شریف کی ذرہ صدارت اجلاس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے فیصلے کی توسیق ہوگی حکومت سازی اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے جی ایو آئی کا اہم فیصلہ وزیر اعالی بلوچستان کے لیے اپنا امیدوار میدان میں لانے کا فیصلہ حکومت سازی کے لیے نیشنل پارٹی اے این پی بی این پی اور بی این پی عوامی سے رابطیں ذرائع کے مطابق سپیکر بلوچستان اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے بھی امیدوار لائے چاہیں گے ذلپکار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماد چیف جسٹس اقاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اپنی لارج بینچ نے سماد کی عدالت معاوین منظور ملک کے دلائل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے نیب میرٹ کی بنیادوں پر کیسز کا فیصلہ کر رہا ہے کبھی نہیں چاہیں گے کسی کی عزت نفس مجروح ہو کسی ملزم کی پگڑی اچھالنے پر قطن یقین نہیں رکھتے لیپٹی شیمن نیب سوہل ناصر کا لاہور میں متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا چھ ماہ میں نیب لاہور نے ساڑھ سات ارب روپے متاثرین میں تقسیم کیے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ محسن قادر اپنے ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا فائرنگ کے تبادل میں ایس پی اجاز خان شہی ڈی ایس پی سمیت تین اہلکار زخمی ایس پی اجاز خان کے پولس لائن مردان میں نماز جنازہ کی ادائیگی پشاور میں فائرنگ سے آبابیل فورس کا ایک اہلکار شہی دوسرا زخمی راول پنگی جوڈیشنل کامپلیکس میں دن دہارے ایک شخص کا قتل بارداد کے ملزم پر نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھار کر دی مقتول کا نام علی شان بتایا جا رہا ہے بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ کراچی میں بھی تیز اور تھنڈی ہواوں نے سردی بڑھا دی دیامنی روش اللاز میں برف باری کے بعد تحال رابطہ سڑکیں بن آج مری گلیات گرگرد نواح میں بارش اور برف باری کا امکان راولپنڈی جہلم چکوال سرگودھا میہوالی اور گجرا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کی توقع ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں سات روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافہ جنوری کے فیول ایجسمنٹ چارج اس عمد میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری بجلی سارفین پر چھاس سٹھ آرہ روپے کا اضافہ بوچ پڑے گا کہ الیکٹویک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا